ایک ریلوے سٹیشن ہے کچھ کچھ ایسا ہی وہاں ایک ستری کا اکس دکھائی دیتا ہے وہ رات میں ٹرین کے ساتھ ساتھ دوڑتی ہے ٹرین کے ڈرائیور سٹیشن کے پاس پہنچتے ہی رفتار تیز کر لیتے ہیں پوری ٹرین کے یاتری کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں اگر رات میں کوئی اس ٹیشن میں جاتا ہے تو وہ ستری اسے بلاتی ہے اور اگر وہ پاس چلا گیا تو اس کی موت تہہ ارے نہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو ڈرانے کی کوشش کرنا ہے دراصل یہ وہ اندھ وشواس ہیں جن کی وجہ سے بیگن کو در ریلوے سٹیشن چالیس سال تک بند پڑا لیا اور یہ بات سرکاری ریکارڈ میں درج ہے ریلوے کرمشاری آج بھی وہاں پوسٹنگ سے کتر آتے ہیں آج بھی رات میں وہاں کوئی نہیں جاتا کوئی ٹرین بھی رات میں نہیں رکھتے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کوڑی بکواس ہیں لیکن معاملہ گمبھیر ہے ہمیں یہ اندھ وشواس مٹانا ہی پڑے گا تو چلیے آج وہاں چلتے ہیں جہاں گھومتی ہے وہ ستری اور دیکھتے ہیں کون کسے ڈراتا ہے موسیقی موسیقی کچھ دکھائی دیا موسیقی 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 چوکس نگاہیں ایک ایک آہٹ پر کان ہر حرکت پر پینی نظر اور سب سے موڈرن سائنٹیفک ایکوپمنٹس یہ ہے وہ کمال کے ٹکنالوجی جو آج تک ہندوستان میں کہیں یوز نہیں ہویا تیاری پوری ہے آج نہ کوئی اندھ وشواس بچے گا نہ افواہ پھیلانے والے آدھی حقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم آج اس رہسے کا پردہ فاش کرے گی اوہ گارڈ اوہ پھر جل رہا ہے پھر جل رہا ہے یہ دیکھئے جو آدھی صدی سے لوگوں کے خوف کی وجہ بنا ہوا ہے بے گن کو در ریلوے سٹیشن میں ہم رات بھر رکیں گے اور اس وجہ کو تلاشیں گے جس کے خوف نے ریلوے سٹیشن کو بھوتیا سٹیشن گھوشت کیا ہوا تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھئے کیا ہوتا ہے اسے ہم لوگ گئے تھے بے گن کو در ریلوے سٹیشن تو ویڈیو بناتے ہیں وہاں پر کچھ دیر دوستوں کے ساتھ رہے تو ویڈیو دیو بنانے اس کا بات عجیب عجیب ہونے لگا اس کا بات ایسا لگا کوئی پرچھائیں پار ہوا وہاں سے اس کا بات ہم سچے کہ یہاں پر کچھ تو ہے دوستوں کو بتائیں تو ان لوگ بھی دیکھا کیا یہ بات صحیح ہے موال بھی میں ہم لوگ کا سوچپ ہو گیا اس کا بات سوچے کہ سرچ مارے چیک کرے کیسا جگہ کیا نہیں ہے تو سرچ مارے وہی خطرناک جگہ آیا ہے اور آدمیسو بھی پہلے ہی سے بول رہا تھا ہے اس کا جگہ ہے اس کا بات ہم لوگ لاشٹن پھر بولے چلو پھر وہاں سے کسی طرح لکھ لگے بے گن کو در پہنچنے سے پہلے ہم جس سے بھی ملے اس نے ہمیں وہاں جانے سے روکا بہت پہلے سے یہ ہم لوگوں نے شنا ہے کچھ سے سٹیشن پہ ابھی بھی بھوت آتے ہیں اور رات میں عورتوں کی آواز آتی ہے عورت کے چلنے کی آواز آتی ہے اور اسی سندر میں لوگ کا جو وہاں کے سٹاف ہیں وہ رات میں وہاں رہنے ہی پاتے ہیں جو کہ کافی سرور ہوتا ہے کسی کے آنے کی گلا دبانے کی جیسے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہے تو نشیط روپ سے ہم لوگوں کے دماغ میں جو باتیں سنو سے سننے میں آئی ہے وہی ہے کہ وہ بھوت آئی سٹیشن کے روپ میں جو لوگ لوکل بھاسا میں کہہ لیجئے کہ بھوت آئی سٹیشن کے روپ میں اس کے پہچان بن چکی ہے حوصلے کا راستہ جہاں ختم ہوتا ہے آدھی حقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم وہاں سے اپنا سفر شروع کرتی ہے اور ہمارے اس سفر کی منزل ہمارے سامنے میں دیکھیں سب سے اونچا ریلوی سٹیشن سب سے زیادہ پیسنجرز والا ریلوی سٹیشن سب سے زیادہ ٹرین والا ریلوی سٹیشن سب میں کچھ نہ کچھ خاصیت ہوتی ہے لیکن یہ بیگنکودار اپنے آپ میں بہت خاص ہے بہت الگ ہے کیوں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ پیپر کلپنگز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ہم اتنی دور ایک چھوٹے سے سٹیشن پر کیا کرنے آئے ہیں تو دیکھا آپ نے بیگنکودور کیوں خاص ہے بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ساری خبریں پچھلے پجاز سال سے سٹیشن کے بارے میں لگاتار چھپتی آئی ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے یہاں رہنے والے لوگ بھی انفیکٹ بہت ساری کہانیاں سناتے ہیں سوال یہ ہے کہ ان کہانیوں میں حقیقت کتنی ہے اور فسانہ کتنا ہے کسی نے کچھ دیکھا بھی ہے یا بس کہانیاں بنتی گئیں لوگ سناتے گئے اکباروں میں چھپتی گئے اور سب نے مان لیا کہ یہ ایک بھوت سٹیشن ہے بیل یہی جاننے کے لیے ہم یہاں آئیں بیگن کو در سٹیشن ایک دم دوسرے ریلوے سٹیشنوں جیسا تھا ایک سرکاری عمارت ریلوے ٹریک ایک پلیٹ فارم ٹکٹ کھڑکی اور چند لوگ بیگن کو دار ایک چھوٹا سا سٹیشن اور ہندوستان میں اس طرح کے سیکڑو سٹیشن ہے ایک کا دکھا نہیں بھائی سیکڑو ایسے سٹیشن ہیں جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں جہاں پر ایک کا دکھا ٹرینز رکھتی ہیں جہاں پر بہت تھوڑے پیسنجرز آتا ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سٹیشن بند نہیں ہوتا ایک بار انڈین ریلوے کوئی سٹیشن شروع کرتی ہے تو بہت ہی ایکشٹریم کیسز میں وہ سٹیشن بند ہونے کی کغار پر پہنچتا ہے لیکن یہ سٹیشن چالیس سال تک چالیس سال تک بند رہا اور اس کے پیچھے کی بہت ساری وجہ ہیں خوف اور رہس سب اس عمارت میں چھپا تھا پہلے ہم یہ پتا کریں گے کہ بھوت پریتوں کی کہانیاں اس سٹیشن سے کیسے جڑی ہیں پھر رات میں رکھ کر لوگوں کے من سے اس اندھ وشواز کو مٹا دیں گے کہانی جاننے کے لیے ہم نے ریلوے کرمچاری کو گھوجنا شروع کیا کوئی نہیں ملا تو ہم نے علاقے کی لوگوں سے ریلوے سٹیشن کی کہانی پوچھی پہلے لوگوں نے سنایا ہے یہاں کوئی آئے گا تو یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا یہ ایسا ہے کچھ بھوت ہے کچھ پیسات ہے کچھ ڈاکین ہے ایسا ایسا کچھ بھوتی کونو بھو ہو گیا یاکات گھٹنا بھی گھٹ گیا گھٹنا مطلب دیکھا دین میں لاس ہے کچھ مردہ بھی ملا ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ سٹیشن میں رکیے اور خود دیکھ لیجئے کہ یہاں کوئی بھوت پریت نہیں ہے ہم نے ان کی سرکشہ کی گارنٹی بھی لی لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہوا اب ان لوگوں کے من سے یہ اندھوشواس مٹانا ہے تو سارے سبوت لے کر ان کے سامنے جانا پڑے گا اس کے لیے ہم نے ایکسپرٹ سے مدد مانگ دیا یہ سٹیشن جو ہے یہ جگہ جو ہے یہ اتنی دور ہے باقی ساری جگہوں سے کہ بہت کم لوگ ہیں جو یہاں تک آ سکے اب آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے جو بھی کہانیاں اس کے بارے میں کہیں ہیں ان کو پروو یا ڈسپروو کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ میں کسی پیرانورمل ایکسپرٹ سے اس بارے میں بات کروں ان کو یہاں پر بلاؤں ان کے گیجٹس کے ساتھ ہم ساری چیزوں کو دیکھیں اور تب یہ ثابت کر سکیں کہ جو یہاں پر کہانیاں سنائی جاتی ہیں ان میں سچائی کتنی ہے وقار صاحب نمازکار وقار صاحب کیسے ہیں بس سر بڑیا ہوں میں یہاں پر ہوں پوریلیا بنگال میں بیگن کو دار کر کے ایک سٹیشن ہے ہو سکتا ہے آپ نے نام سنا وہ بڑا انٹریسٹنگ سی کہانی ہے بھوت سٹیشن کہتے ہیں اس کو سنا ہے آپ نے بہت سنا ہے بہت سنا ہے بس وہ میں نے بھی پڑا بہت انٹریسٹنگ لگا تو میں آ تو گیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر کوئی گاہوالا یا آس پاس کے لوگ تو اتنا ڈرتے ہیں کہ کوئی بھی کوپریٹ کرنے کو رازی نہیں ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم شام میں تھوڑا یہاں رکھیں اور آپ کے پاس جو ایکیپمنٹس وغیرہ ان سے تھوڑا سا دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیا سچ ہے یا ایسے ہی کہانیاں ہیں تو آپ مدد کریں میں بھی چاہوں کہ کیونکہ میں نے یہاں کبھی رسارٹ کیا نہیں ہے ہاں ہاں تھوڑا جوگرہفیکل باؤنڈیشن بسی کلی میں ڈیلی میں زیادہ ہوتا ہوں ہاں 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 اور فورچنیٹلی میں رانچی میں ہوں ہاں مجھے پتا چلا تھا کہ آپ رانچی میں اسی لئے میں نے آپ کو فون کیا تو آ سکتے ہیں یہاں پر بلکل بلکل آ سکتے ہیں تو آج شام مگر آ جائیں تو مزہ آ جائیں ایک بار اس کو کرتے ہیں ساتھ مل کے تھوڑا رسک تو ہے لیکن کر کے دیکھتے ہیں مزہ آئے گا یہ بڑیا ہو گیا اب ہم کو جو ایکسپرٹ کی تلاش تھی وہ ایکسپرٹ فائنیلی مل گیا اب وہ آ جائیں گے ان کے پاس ساری ایکیپنٹس ہوں گے ساری بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہم رات میں رک تو جائیں گے لیکن اپنی پڑتال سٹیشن کے کس حصے سے شروع کریں گے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی ہمیں پتا چلا کہ پھرولیا کے ایک پترکار نے یہاں تحقیقات کی تھی رات ہونے میں کافی وقت تھا تو ہم ان سے ملنے پھرولیا پہنچ گئے جنرلیشت اور بیگیانک میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا دونوں لوگ خوجی ہی چیز چیز کرتے ہیں میں بھی جب تک کچھ ملنے ہی جائے جنرلیشت بسواس نہیں کرتے ہیں جیسے بیگیانک میں بھی وہاں گیا بسواس نہیں کرتا تھا گیا لیکن جیسے وہاں پہنچنے کے ساتھ ایک ہوتا ہے کچھ محسوس سا ہونا ساریر کی جو بال ہوتے ہیں روئے وہ ایک سہران سی محسوس ہوتی ہے تو واقعی مجھے اُس دن لگا کہ کچھ ہے ایک اندر سے فیل ہوا ڈر ہوا کہ کچھ واقعی میں یہاں ایسی ادری سے سکتیاں ہیں جو کہ انسان کو محسوس کراتی ہیں انسان یہاں آنے پر محسوس کرتے ہیں مطلب ایسا لگا کہ جیسے وہاں ایک ساپیت جگہ ہے پرولیا نقسل پربابت علاقہ رہا ہے ممکن ہے کہ علاقے کا وکاس روکنے کے لیے نقسلیوں نے ہی بھوت پریت کی کہانیاں پھیلائی ہوں یہ ہے سکسٹیز کے دسک کی بات ہے سکسٹیز سیون سکسٹیز سیون سکسٹیز سیون کے اس قمعے میں وہاں ایک اسٹیشن مانسٹر ہوا کرتے تھے اور ان کو ایک اس طرح کا وہم ہوا کہ وہاں کوئی لیڈی ہے جو رات میں آتی ہے اور ٹرین کا پیچھا کرتی ہے اور یہ باتیں انہوں نے کچھ لوگوں سے سیئر کی وہ ان کے مان کا واہم تھا اس سمیں اتنی تقنیک نہیں تھی چیزوں کو لوگ اتنا پوپلیشن ڈینسٹی نہیں تھا لوگ گلت چیزوں کو پرسیو کرتے تھے اور اس کے بعد ان کا دہانت ہو گیا وہیں پہ ہاں اپنے ڈیوٹی کے دوران دہانت ہو گیا پھر کیا ہوا کہ اس گھٹنا کو بیس کرتے ہوئے وہاں پھر ایک دو سال تک لوگ وہاں کام کرنے سے کترانے لگے اور ٹرین اس سمیں کافی کم چلتی تھی وہ چھوٹا اسٹیشن تھا تو اسٹوپیج بھی نہیں تھی تو ایک طرح سے ادھر اتنا فوکس بھی نہیں رہا کبھی دن ڈھلنے لگا تھا آدھی اقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم پوری رات سٹیشن میں گزارے گا اپنے سائنٹیفک ایکوپنٹس کا استعمال کرے گا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آدھی اقیقت آدھا فسانہ بیگن کودر ریلوے سٹیشن انیس سو ساٹھ میں بنایا گیا انیس سو سڑ سٹھ میں چالو کیا گیا لیکن ایک شخص کے وہم نے اندوشواس اور کہانیوں کی جھڑی لگا دی نتیجہ سٹیشن چالیس سال بند رہا دوزار سات میں بیگن کودر ریلوے سٹیشن کا تعلہ تو دوبارہ کھل گیا لیکن اندوشواس کا تعلہ آج بھی لوگوں کے دل و دماغ پر لگا ہوا ہے ہم نے سوچا تھا کہ ہم پوری رات ریلوے سٹیشن میں گزاریں گے اور علاقے میں پھیلے اندوشواس کے اندھیرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ رات میں وہاں کیا ہونے والا تھا وہاں کیا ہوا ہمیں کچھ دکھا یا نہیں کیا پیرانورمل انویسٹیگیشن ٹیم کے سائنٹیفک ایکوپمنٹس میں کچھ قید ہوا چلیے دیکھتے وہاں کیا ہوا آدھی اقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم بیگون کودر ریلوے سٹیشن دوبارہ پہنچی تھوڑی دیر میں پیرانورمل ٹیم بھی ہماری پڑتال کا حصہ بننے پہنچ گئی سب سے بہینک جو اس کا سٹوری میں نے سونا ہے کہ ٹرین کے آگے چڑیل دوڑتی ہے وہ بھی 60-70 km پر آور کے سپیڈ میں اچھا ٹرین کی سپیڈ تو ایسی 67 ہوتی ہے اور ہاں اور میں بھی کافی اکچھوک تھا اس چیز کو جاننے کے لیے کیونکہ ہم ساری رات رکھنے والے اپنے طریقے سے ہم انویسٹیگیشن کریں آج ہم ثابت کریں کہ یہاں کتنی سچائی ہے اور کتنی کہانیاں ہیں یہ ساری چیزیں ہم ساتھ کریں گے کیسے بہت ساری ہمارے پاس پہلے تو ہم سائنٹیفک میں جتنے بھی ہمارے اکیپمنٹ اس کو یوز کر کے جیسے ہم پیرانورمن انویسٹیگیشن جیسے ہم نے اتراخند میں بھی کیا ہے ہم نے کئی اور جگہ کیا ہے کچھ اس بار لیٹیسٹ اکیپمنٹ بھی میں لے کر آیا ہوں جو کہ آج تک ایسے تو کسی لوکیشن پہ یوز نہیں ہوا ہم نے ان کے لیے اکیپمنٹ کو چیک کرنا شروع کیا آدھی حقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم پوری طرح تیار تھی ہم اکیپمنٹ کو رکھنے کی جگہ سوچ ہی رہے تھے کہ تبھی سٹیشن میں تینات جی آر پی کے جوان ڈیپک وہاں پہنچ گئے سٹیشن جو ساپ اور جو یہاں کا بھوت پیت سب آج نکلتا ہے سب سے جیادہ مہت پنگ دین آج اس کا ہی خاص دین آج بھوت پیت کا ہی خاص دین آج بھوت پیت پڑار میں گھوت ہے تو آج دیکھ جائے آج سارا سارا سال کا سب سے خطرہ دین وہ ہی آج آج اندھیرہ پوری طرح چھا گیا تھا اب تحقیقات شروع کرنے کا وقت ہم نے ایکوپمنٹ کو ریلوے سٹیشن میں کئی جگہ لگا دیا تھا کافی دیر انتظار کرتے رہے لیکن کسی بھی ایکوپمنٹ میں کوئی ریڈنگ اب تک نہیں آئی بہت لمبا وقت بیت گیا لیکن کچھ مل رہے اب فائنیلی ٹرین پر ٹرین آرہی ہے اور سمجھ میں یہ نہیں آرہی کہ کیا کیا جائے کیونکہ بہت رات ہوتی جا رہے اور مجھے بوت پیت سے تو در نہیں لگتا لیکن جس طرح کا یہ محول ہے تو روپنا تھوڑا سا لگ رہے کہ بہت زیادہ رات سکتے کیا کیا جائے جائے کیا ہم نے تو جو بھی ہم انویسٹیگیشن کر سکتے تھے جو ہمارے میتھرڈ سے ہم نے کیا ویسا کچھ بھی نہیں ملا لیکن در مجھے بیس بات کا لگ رہا ہے کہ یہ ریلویسٹیشن اندھیرہ ہے کچھ ہو سکتا ہے کریمنا ایکٹیویٹی یہاں لوگ کرنے کے لیے آجائے یہ چیز کا پرابلم ہے ریپٹائل سے ریپٹائلز کا پرابلم ہے دیکھے اب ہو کیا گیا ہے کہ بہت دیر سے ہم لوگ ایک ساتھ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں ٹرین لگاتار جا رہی ہے اتنی لنبیے میں کیا ککو لیکن یہاں پر اب کرنا یہ پڑے گا کہ ہمارے کامرمن کو چھوڑ کے تین لوگ ہیں تو ہمارے کامرمن کو چھوڑ کر رہے ہیں باقی کانٹیکٹ میں رہیں گے وکی ٹوکی آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے تو ہم چیک کر لو اگبا کمین ہلو کمین کمین ہلو 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 کمین میں اشان کو بلاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے ایک رینڈم فوٹوگرافی کرنی ہے فلیش کے ساتھ اور دوسرا آپ کے پاس جو یہ کیٹو ہے کیٹو سے آپ کو ایک ریڈنگ یہاں کے لینی ہے جنرلی تو دیکھیں ابھی تک میں نے جو دیکھا تھا یہ ایم ایف مجھے نہیں ملتا ہے اگر آپ کو کہیں پہ ایم ایف ملتا ہے جیسے تھرڈ یا فورت لائٹ جلتی ہے تو آپ ہمیں بتائیے گا پوری ٹیم سٹیشن میں الگ الگ پھیل گئی سہیل سٹیشن میں ہر حرکت پر نظر رکھ رہے تھے وقار کیٹو میٹر کے ساتھ انجانی طاقتوں کی موجودگی تلاش رہے تھے اور ایشان کیمرے میں سٹیشن کی تصویریں قید کرنے لگے سٹیشن سنسان علاقے میں تھا لہٰذا سہیل بیچ بیچ میں سب کی خیر خبر بھی لے رہے تھے لگ بھگ ایک گھنٹا گزر گیا لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگا تبھی ایک آواز اندھیرے میں روشنی بند کر آئی دیکھیں اس طرح کی کسی بھی انویسٹیگیشن میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت بڑی جگہ آپ کو کور کرنی ہوتی ہے اور بہت تھوڑا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے کتنی دیر رہ سکتے ہیں آپ چار گھنٹے پانچ گھنٹے بھائی فائنلی ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا جو سامنے تھا وہ بہت حیران کر دینے والا تھا یہ میں فریڈنگ بہت زیادہ تیز آرہی ہے کیوں آرہی ہے بھائی چونکہ اس کا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی انرجی موجود آپ نے مجھے شروعات میں بتایا تھا آپ چاہے تو بول سکتے ہیں سکتے ہیں اس لیے یہاں بہت زیادہ انرجی ہے یہ یہ پانچ لائٹ جلنا لیکن یہ کلیر اس کے قارن ہو رہا ہے ایسے ہی جھوٹ کی وجہ سے بے گن گودر ریلوے سٹیشن کو لے کر لوگوں میں اندھ بشواس پھیلانے نہیں بلکہ اسے ختم کرنے آئے اب باری تھی دوسرے طریقے سے اندھ بشواس کو جھوٹا ٹھہرانی اس بار ہم نے پیسیو انفراریٹ سنسر کا استعمال کیا اگر کوئی انجانی گزرے گی تو لائٹ جل جائے گی تو یہ سٹیشن کا مین راستہ ہے بھائی انسان تو یہی سے آئے گا باقی کوئی اور باہری طاقت ہے تو وہ کہاں سے آئی مجھے نہیں پتہ یہ پاتھ ہے یہ مین راستہ ہے یہ رکھ دیتے ہیں اور اسے کسی اور کیمرہ سے یہاں کیپچر کرنے کے لئے چھوڑ دیں لائٹ ہٹا کر ہم دوسرے طریقوں سے تحقیقات کرنے کا پلان بنانے لگے تب ہی وہ ہوا جس کی نہ ہمیں امید تھی نہ ہمیں پتا چلا جب ہم بات کر رہے تھے تب ہی پیسیو انفرریٹ سنسر کی لائٹ جل گئی ہم تو سنسر سے دور کھڑے تھے اور کیمرے میں کوئی گزرتا ہوا بھی نہیں دکھائی دیا تو پھر لائٹ کیسے جلی شاید کسی چوہے یا کوئی اور چھوٹے جیو کی وجہ سے لائٹ جلی ہوگی ہم سٹیشن میں کئی گھنٹے بتا چکے تھے چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھ چکے تھے کئی سائنٹیفک ایکپمنٹ بھی استعمال کر دیکھ نہیں ہوا اب باری تھی ہمارے سب سے ہائی ٹیک ہتھیار کی تو دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہا رہا ہوں کہ کس طرح کے فگرز بنتے ہیں اب آپ صرف اس سکرین کو دیکھئے پہلے ایک سکیلٹن آپ کو دکھائی دے رہا ہے صرف ایک لائنز اس طرح کی دکھائی دے رہی جس سے پتا چل رہا ہے کہ کوئی موجود ہے کون موجود ہے اس کیمرے کے سامنے یہاں وقار راج موجود ہے جب وقار راج روشنی میں آتے تو figure change ہو جاتا ہے دوسرا figure بننے لگتا ہے اور جیسے ہی روشنی ان کے اوپر آتی تو وہ نمائیہ ہو جاتے دکھنے لگتے یہی اس کیمرے کا کام ہے ہم اس کیمرے کو یہاں پر لگا دیں گے یہ ٹکڑ گھر کے پاس جو ایریا ہے بلکل سنسان پڑا ہوا یہ اس کیمرے کو لگا دیں گے اگر کوئی بھی فگر ہمارے علاوہ مووو کرے گا تو دکھائی دیکھائی 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 ہم دونوں یہاں پر ہیں تو دونوں کے فگر دیکھائی دے رہے پورا فگر آپ کو صرف ہمارے فگر دیکھائی دے رہے جب ہم کیمرے روشنی میں آئیں گے تو آپ کو نظر آنے لگیں گے اور اصل میں جب ہم اندھیرے میں رہیں گے تو صرف اس طرح کے skeletal فگر بنیں گے تو چلی اس کو لگ آتے ہیں اور یہ ہمارا آخری رام بان ہے اگر اب نہیں ملا تو پھر کچھ نہیں ملے گا ہم نے کیمرہ ٹکٹ کھڑکی کے پاس لگا دیا اور سامنے کھڑے ہو کر سکرین پر نگاہیں گڑا دی تو یہ سارا سسٹم ہم بہت خطرنات ہیں بہت زیادہ خطرے ہیں بھوت کے علاوہ جو زیادہ خطرنات ہیں انتظار کرتے کرتے ایک ڈیڑھ گھنٹا بیٹ گیا لیکن سکرین پر صرف ہمارا سکیلٹن دکھتا رات نہ وہاں کوئی طاقت تھی نہ کیمرے میں دکھائی دی اب ہمیں یقین ہو گیا لیکن ہمیں کیا بتا تھا کہ یہ رات ابھی بہت لمبی ہونے والی تھی کوئی گزرتا نہیں اچھا جی کوئی نہیں گزرتا تو ہم گزریں گے چلی آو جی موت کا کنوان مطلب آپ خود جیارپی میں ہے آپ نے کہاں سنائی ہے ہم تو ابھی دیکھ رہا ہے نین رات سب اس کنوان میں کوئی نہیں جاتے کوئی نہیں جاتا سلی یہ بڑا انترسٹنگ موت کا کنوان بھی ہے اس سٹیشن کے پاس اس طرح کی بات ہوتی ہیں سٹیشن کی کہانی اب تک سلجی نہیں تھی اوپر سے یہ نیا رہس سے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا آخر اسے موت کا کنوان کیوں کہتے ہیں پیڑ کے نیچے جو کنوان ہے نا یہاں پر کوئی پیڑ کے نیچے جو کنوان ہے کوئی نہیں گزرتا وہاں پر کوئی نہیں گزرتا آرے پانی تو ہے اندر گہرہ بہت گہرہ ہے کیوں کہتے اس کو موت کا کنوان بھائی یہاں پر کوئی رات میں کوئی نہیں گزرتا ہی کنوان نیچے آگر بھگر یہ آواز آتا کنوان میں سے کمال ہے ملہ ہم تو سٹیشن سٹیشن ملگے ہوئے تھے اگر آپ نہیں آتے تو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہاں موت کا کنوان بھی ہے تو یہاں پر کوئی حادثہ ہوا ہے کچھ ہوا ہے حادثہ تو سب کہتے جو لڑکی گزرتا ہیں وہ کنوان سے اٹھ کے جاتے اچھا جو لڑکی دکھائی دیتی ہے وہ کوئی سے ہی جاتی ہے کوئی سے نکلتی ہے پکڑ نہ لے بھائی اب سمجھ آیا سٹیشن کی کہانی کے تار اس کوئی سے جڑے کوئی سٹیشن کے باہر ہے اس لیے دن میں لوگ سٹیشن میں تو آتے ہیں لیکن کوئی کے پاس بھی نہیں بھٹکتے کہانی کے مطابق لڑکی رات میں اسی کوئے سے نکل کر ٹرین کے ٹریک پر گھومتی ہے اس لیے لوگ رات میں سٹیشن میں آنے سے گھبر آتے ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو پورا لڑکی کا کھیل ہوتا ہے لڑکی دکھائی دیتی لڑکی دکھائی لیا ہے یہ آدمی بہت ریسپونسبل ہیں ادھر آئیے یہ بہت ریسپونسبل ذمہدار آدمی ہیں اور اگر یہ آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ انگرینڈ ہوگی لوگوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی بہت زیادہ پتہ ہوگا آپ نے یہ بات جو کہہ رہے ہیں میرے خال سے اور پہلے تو آپ نے کسی کو نہیں بتایی کبھی نہیں کسی کو نہیں بتایی کسی کو یہ بات آج تک نہیں پتا ہے یار مجھے کچھ عجیب سا بدبو آرہا ہے آہ بدبو آرہا ہے آہ 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 یہ اس کے آس پاس میں جو ویجیٹیشن ہوگی یہ پلانٹس آہ آہ یہ اس کا فیوم ہے اور بہت کاتے دار ہوتا ہے یہ بہت ایک دم ایسا محسوس ہو اچانک سہیل کی طبیعت خراب ہونے لگی آہ آہ مجھے کچھ عجیب سا بدبو آرہا آہ آہ بدبو آرہا آہ آہ شاید وہاں موجود کسی پیڑ یا کسی جڑی بوٹی کی گند سے طبیعت خراب ہو رہی یہ والا جو پیڑ ہے یہ والا اس پہ بھی جانے کا رستہ تو ہے کیا یہاں کوئی موجود ہے طبیعت بگڑتی جا رہی اب ہمیں جلد سے جلد پرطال ختم کرنی پڑے گی اس لڑکی کا جسے لوگ چوڑیل کہتے ہیں اس کا کوئی لنک ہے کوئی رشتہ ہے اس کوئے سے کہی ایسا تو نہیں وہ اس کوئے میں ہی گر کے مری تھی یہ اسے مارا گیا تھا میرے آس پاس کوئی بھی ہو میں کوشش کر رہا ہوں اس دیوانگت لڑکی جن کی ڈیتھ ہوئی تھی میری طویعت بہت ہی زیادہ عجیب ہو گئی ہے بہت زیادہ بھاریپن محسوس ہو رہا ایسا لگ رہا ہے جیسے محسوس ہو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے یا بدبو ہے کیا ہے اوڈوں سے مجھے بھی تھوڑا سلتا ہے لیکن میں تھوڑا یوزتو ہوں چونکہ اور پاورنگ افکت ہوا ہے مر اوپر اس وقت بلکل ایسا لگا ہے جیسے پسینہ دیکھے کتنا چھوٹنے لگا ہے یار میں یہاں بیٹھ نہیں پھا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے میں کچھ جانا پڑے گا دیکھیں مشین پہ کچھ ملنی رہا ہے بڈ اس سے پہلے کہ میں اس لائک نہ بچوں کہ میں کام نہ کر پاؤں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کچھ ہے پلیز میری حالت پہ مت جائیے گا ہو سکتا ہے کچھ خوشبو کوئی چیز اس طرح کی ہے بٹا ای کن نوٹ سٹھ ایر اینی مور اور دیکھو 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 لائٹ آیا لائٹ اور یہ بہت لائٹ آ رہا ہے جو دیکھا وہ یقین سے پرے تھا ہم نے جیسے ہی جانے کا نام لیا کےٹو مشین میں لائٹ جلنے لگے موسیق موسیقا تیک لائٹ تین لائٹ موسیقا پیچھے سے میں نے دیکھا تھا آری چاہتے ہیں میں ایک بار بلوں ہاں اپنے کا بارہ ہم نے پھر سے کوشش کی کسی سوال پر لائٹ جل رہی تھی اور کسی پر نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہاں کوئی ہائی ٹینشن وائر بھی نہیں تھا یعنی یہ ریڈنگ بھی فالس نہیں تھی ہم نے اس بار ایک صدیوں پرانا طریقہ اپنایا آپ جو بھی ہیں جن کی ڈیٹھ ہوئی تھی یہاں پہ کیا آپ چاہیں گے اس دنیا میں اگر آپ کو لگتا ہے فس کر رہ گئے ہو کیا آپ روشنی کی طرف جانا چاہو گے کیا آپ روشنی کی طرف جانا چاہو گے آپ روشنی کی طرف جانا چاہو گے آپ یہاں پھس کر رہ گئے ہو ہم رہس سے جاننے کی کوشش میں لگے تھے اور اس بات سے انجان تھے کہ کوئی پیچھے سے ہماری اور بڑھ رہا ہے کیا بھے شیٹ دیکھنا ہے روشنی کی طرف جانا چاہو گے جانگل ہے جانگل ہے جانگل ہے جانگل ہے جیار ہے بھوت پھریٹ سے کام کابلہ کر سکتے ہیں لیکن ساپ سے کسے کریں گے بھائی میں بھائی اور انویسٹیگیشن یہاں نہیں کر سکتا یہاں سگل ملا ہے یہاں پہ طریق خراب ہوئی ہے یہاں پر مشین میں سگل آیا ہے سب کچھ ہوا ہے لیکن ساپ کا رسک میں نہیں لے سکتا بھوت پرید تو من کا بھرم ہے لیکن اندھیرے میں چھپے سامپ بچھو یا کسی اپرادی کے حملے کا خطرہ یہاں پر ضرور تھا رہسے تو سلجھانا تھا لیکن جان کی قیمت پر نہیں دیکھیں ہر سفر کا ایک انت ہوتا ہے ہر سفر کی کوئی destination ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس کہانی کا کوئی انت نہیں ہے بیگن قدور ریلوے سٹیشن میں جب میں آیا تھا تو ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ جو اتنی کہانیاں ہیں بھوت پرید کو لے کے ان میں کتنی سچائی ہے اب اگر آپ مجھ سے جواب جاننا چاہیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے جواب نہیں پتا سٹیشن کے آس پاس مجھے کچھ نہیں ملا لیکن اس کوئی کے پاس جو ساری چیزیں ہوئیں وہ آپ نے آپ میں بہت انکسپلیبل ہے مطلب ایکسپلین کیا ہی نہیں جا سکتا کہ میں نے وہاں کیا فیل کیا اور جو ساری چیزیں ہوئیں وہ کیا تھیں لیکن سفر اس ٹرین کی طرح جاری رہے گا اس سٹیشن کی کہانیاں ایسے ہی چلتی رہیں پرولیا کے بیگن قدر ریلوے سٹیشن میں ہم نے لگ بھگ پوری رات گزاری سٹیشن اور اس کے آس پاس سب جگہ دیکھی کوئیں کی بھی پڑتال کی سارے موڈرن ایکوپنٹس بھی استعمال کر لیے لیکن نہ ہمیں کسی مشین میں کوئی اشارہ ملا اور نہ ہی وہ ستری جس کی افواہ نے پچاس سال سے اس سٹیشن کو بے وجہ بدنام کیا ہوا موسیقی